محمد وآلہ 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 جو ہے کہ نہیں جیدے تھی زمانہ دو جائے ٹائمان ہیرمان ہی دیتے تینا پا اندھا دیو بغیر تسے بھی تیان کرو نا یزید انتے پولا کے ایسا لائے رکھو آئے آئے یار کیا بات ہے یار شرابی تھی توبہ آج بھی قبول ہے شرابی تھی توبہ آج بھی قبول ہے زاگی تھی توبہ آج بھی قبول ہے بدگار تھی توبہ آج بھی قبول ہے اے دا مطلب ہے قرآن سامنے رکھ کرنا چاہنا یزیدیت اس عیب کو کہتے ہیں جس کی توبہ ہی نہیں ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اے دا مطلب ہے یزید نے ایسا کو کم کیتا ضرور ہے اور کم دسنا چاہنا اس کم بیچھے پوری مجلے سے اور یار تاچھا نا میں کہنا نرکا نانا ہے اہی دسنا نا یزیدیت اور رسینیت ہے کیا اوراں میں خلافت ہے میرے مہتر امسا میں یزید جرابی تھی بدکار تھی آ کردہ تھی او کردہ تھی ٹھینی کے پائی اے دسو جس ایب تھی وجہ تو شیعہ یزیدیت مردہ بات ہے لوگی تو سن رہا جزید کے ایب پردہ ڈالو کس لیے کہ وہ اصحابی کا بیٹا ہے کدھا بیٹا ہے بولو میں پڑھنا پر تول کوئی نہیں ہوتا کدھا بیٹا ہے اصحابی کا یزید کے ایب پردہ ڈالو کیونکہ وہ اصحابی کا بیٹا ہے مالوی تماکہ نہ کر پڑھ قرآن اے اے ایتتہ میں لپی پتر پہ مراد ہوگے ہیں او دیکھ لانت ہوگی ہے صحابی نا پر دیکھنے کیا بات ہے بھائے سرکے جاں میں سرکے کا بھنی کیا بات ہے میں سمجھنا بچنس ہو گئی ہے یار حضرت ہے جو دے بیٹھے ہوتا درودہ کے لعنت میں بولو بہت بولو لینے ناوی ہے حضرت ہے بیٹھے درودہ کے لعنت میں لعنت ہے لعنت ہے نا جتو بلی دکانی نہیں کنی اللہ اکھا تیرے اہل ہی رہی چھاڑا کرتا ہے ایتھر میں نبیتا پتر نہیں پا بچنا اصحابی کا پتر کرنے باہر بھی دولی ہے عزیزہ نے کرامی قدر میجر عیب دس رہا محسینیت اور یزید نے دھرہ کیا دس رہی اس لئی دس سب تو بڑا جرمے سی کی شرافی سی بدکار سی اہل بیٹی توہین کی تھی ہے لیکن میجر عیب قرآن ان کے حد سنگ کے دس رہا چنا یزید کا سب سے بڑا عیب یہ ہے یزید کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے زمانے والوں اس نے بیٹ اس سے مانگی تھی جس کے اوپر درود درود پانے سے بیت مانگی یہ زیدیت ہے درود پانے سے بیت مانگی یہ زیدیت ہے یہ دا مطلب ہے جدے اتھر درود ہے فیسا کرو حقی نیا اللہ اتھر درود ہے بھائی ابراہیم دی آلتے یا محمد دی آلتے لیکن مولوی ہے قرآن انہیں اتھر میں ہتھ رکھے دجھے پلے آکے تُو رکھ تیکو گھر میں مطلب سے بطول درود ہے کے نہیں بھائی بطول درود ہے کے نہیں تے تُو اپنا ہے تے میں فرد دلوں قرآن انہیں اتھر کے پچھا جدو اللہ نے درود آلے علیہ السلام بڑھائے نے تُو زیادہ نو رضی اللہ کے ہو آکھے یہ بات ہے سج کے جہاں بات ہو شاہر ہے بھائی عزیز آلے کرامی قدر حسینیت اور یزیدیت اور اے میں کہ انہیں بیعت ہو تو کرو مگی سی جدہ اتھر درود سی اللہ حضر میں قرآن نے نجیدہ دے دیتا کہ درود والے سے بیعت مگنا ہی یزیدیت ہے جس کے اوپر بھی درود ہوگا اسی سے بیعت مگنا ہی یزیدیت ہے فیل بھائی نے نلتاون کرو یزیدیت recreate کچے مگنی ہے امام سے در کلو ٹھیک ہے مولا حسین مولا حسین والی کو مولا حسین ہے مولا حسین اٹھے کو مولا الحلیا مولا حسین جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے جو بڑے سے پہنگے کیا بہت ہے جو کیوں کشش چوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹے یزید ہیں جو بڑے سمیت مانگے وہ بڑا یزید ہیں خالق نے انسان تھی ہدایت پاسدے مختلف وقتہ میں اپنے طرف وہ ہاتھی پیچے کدھی نبی دی شکل کدھی رسول دی شکل کدھی ورید دی شکل کدھی امام دی شکل کدھی خلیفہ دی شکل میں خلافت پڑھنی ہی نا یار بڑے بڑے دنیاں اٹھے بندے اٹھے میں جنہاں نے رسالت دعویٰ کیتے ہیں اسی مننے ہی نہیں جیڑی بنی فکا جاہفریان نے لائے مولا نے فضلان ٹپے ہی کوئی جیڑی بنی ایسا بنی کیا نا وہ ٹپے ہی کوئی نہیں نہیں دنیاں نے پہتا نہیں کتوں تک نبی وقت ریجانا سی رسالت ریجانا سی بڑے 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 بندے پاکستان کی بھٹھو نے جنہاں دعویٰ کیتے ہیں جیسی رسولوں نے لیکن جیڑی بنی ایسا لائیے نا ادھا نا فضلان ٹپے ہی کوئی بنی کی ہے ساٹھے نسدی نبی اور رسول ہوں دیکھنا ماسوم ہوگئے ہائے ہائے بھائی کیا بھاگتے ہیں تو آپ نے اپنے ماسوم ثابت کار ہے اسی طرح پانچہ نے کسے بندے ہیں مولی صاحب دنیا سے ٹرگے ہیں کرسی تے ہوتا ساڑھا انہوں نے پارے فیس بک تا لٹھیا کہ وقت تا امام ہے اے وقت تا امام ہے پھر میں ہی ایسے معاشرہ دے حساس میں میں ایسے کیتا ہے یہاں بسی ناوکر تابعہ دارا امامت تا ساڑھے کھو لیا نا تا پھر میرے بانی کرو تسی خاتم رضوینو ماسوم ثابت کرو بیعت رہ کراندے اپنے پیمو دا پتر ہی نہیں بھا کیا بات ہے بھائی 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 شاہد آئے اے دا مطلب پہ ساڑھے جیسا عقیدہ کس ادا نہیں یہاں ساڑا عقیدہ توحید ہے کس ادا نہیں لوکہ دا عقیدہ توحید ہے میں قرآن سامنے رکھ کے گانکہ کرنا بابوزوں اے لگنی دا مپردی یہ کپر حسین ہے اے تھے منہ اپنی مرضی نہ نہیں کھلو دا ساہیان دے اپر نہ کھلو دا بکت اے امام جی تو چند دنے حدن ساڑ کرتے ساڑھی گال کر جاں دوکہ دا چھڑا پیغام ہو جاں توحید اصل کی میں منی تو لوکہ کی میں منی ہے لوکہ دا عقیدہ توحیدے میں کہ ماشدہ مدان ہوئے تھا اللہ اُتھے کرسی سے بیٹھا ہوئے تھا سارے جا کے اپنے مالوں دے چند دے سارے مال دیں اللہ کرسی سے بیٹھا ہونا ہے تحرال قادری تھی کتاب میرے پور موجود ہے جنو چاہی جعبے والا مدین مرسل تیارہ کہ ماشدہ مچ اللہ نے اُتھے چیزتے بیٹھے ہونا ہے تو اُتھے سارے جا کے اپنے مال دے چند دے مرتصامت میں جیا میرے صادق فرمان دے جو مادود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا آئے آئے صدقے جہاں بھائی مادود جائے جس کے ہاتھ با ہو وہ اللہ نہیں ہوتا جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا اِنہوں مطلب ہے اقیدہ اِتوحین دینا نے اسوٹا بڑا کمار ہے اقیدہ نبوت اور اسانے دینا اسوٹا بڑا کمار ہے وضایت دا اقیدہ تساڑا پھر اور بھی کمار ہے ولی دیتھے روز بڑی پھر کریں ایتو بڑا کسی درو آکھیں ایک پائنس ہو دادا تھے جو اکھی میرے کل کوئی نہیں انسٹنگ ساری ہوتا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اکھیتا سورا نیتر کوئی پائنس ہو مانگے ہیں سنو میں نہیں ہوتیتا ایکسیڈنٹ ہی ہوتا تھا بندہ جس کار چی گونگا بچہ پیدا ہو جائے کتی بی بی آنے نہیں یا کیا گونگا ہے چاٹیان بلی پیدا ہو جائے چاٹیان بلی پیدا ہو جائے پیدا ہو جائے گونگا بلی نہیں ہوتے بلی پولا ہم سو بنا نا جون بنا numa پڑ دی ہیں بلی پولنے بلی پولنے تی نا جون بنا نا پڑ دی ہیں اچھا جاو آنے جائے چاہید یہ یہ بلیگا بلی نہیں ہوتے جو احباد پڑ دے پڑ دے پوڑ بلی ہوتے ساٹے جیسا عقیدہ کی صدا نہیں امام ارمہ سے چلق جدہ ہے مذہب شیعہ کو ہٹ کے جنہیں فرقے ہیں لے انہوں نے امام اکھے جدہ ہے ساٹے کول ایک کو ہی ہوتا ہے کہ پیش نماز ہے اصلا کریں امام اکھے نہیں کیونکہ مہدی تو بعد عبامت ہے ہی کوئی کیا بات ہے بھائی مہدی تو بعد عبامت نہیں ہے میرے بات ہم تھا میں ساپیش پیش نماز آنے لوکہ نے جڑا امام گناہ ہے ساٹے کول امام اکھے چلق جدہ ہے ساٹے کول اکھے چلق جدہ ہے تیری دو دارتنہ آجھڑی ہے مگائبیں کتے اپڑی ہیں اذا مطلب پہ امامت بھی ساٹی کمار ہے لیکن خلافت تے خلافت پڑھنی ہے قرآن جد جڑیہ پورٹا دے لگیا میرا عمرانال کو اتنہ لگتا ہے میں وہ خلافت پڑھنی ہے قرآن جد وہ دے واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نور دی آئیت مجیدہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے میرے بہترم سامنے خانی کٹ پر فرمارے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کہ میں تمہیں خلافت دوں گا میں تمہیں خلافت دوں گا کن نے وعدہ کیتا ہے میں اسے ازازی پر گارہ کرنا ہے جب بارے روز ٹی وی تا سنڈ دے ہو کہ وہ اپنے وعدہ نے خلاف نہیں کرنا اور محمد کو اس مقام پر بچا دے جس کا تُو نے اسے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ میں خلافت دے آنا ایمان آنے میں دے آنا کہ پھر اللہ کے وعدہ نے یقین کرنا چاہیے باریوں مجلس نے محسن شاہ صاحب انہوں نے مواقع کہتا ہے کبلا تُوزھی آجوں تو میں دس تو یارہ درمیان تو انہوں پڑھا جائے انہوں نے دعوت دیکھتے کہ تُوزھی آجوں دس تو یارہ درمیان پڑھا دیا میں نوں نے حقیقین ہے کو میں پڑھا دیا میں ساڑھے دستو یارہ آگیا تھا انہوں نے یارہ میں جب پہلے ممبر دیش رہا تھا میں پڑھنا ملاقا ہوں ٹھیک ہے میں نوں نے حقیقین ہے کو کہ تو میں خلاص اقشان شاہ صحب کو ہوئے جلنگدے پندھے اکھا لانا جی چلے تو میں تُوزھوں گا ایک کو میں نے ساڑھے دستو یارہ پڑھا دیا بلدے بلدے کی منت کرنا اس بات تھی دلیل ہے یا شاہ اوراں میرے نروادہ نہیں کیتا یا میں نو اعتماد رہے یا میرے نروادہ نہیں کیتے یا میں نو اعتماد رہے اللہ خلافت میں در رہا کہ جنا ٹڈورا پٹے کہ کٹھے ہو وہ کہ خلیفہ بڑھائیے کٹھے ہو وہ کہ خلیفہ بڑھائیے یا اس مسلمان نو اللہ انتے اعتماد رہے کہ اللہ نے خلیفہ نہیں دیا کیا بات بھائی مولت اللہ خیرتا کر میں نو اللہ انتے اعتماد گا اللہ نے اپنا بادا وفاقی تھے کیتا وہ میرے عارف کے سامنے بیان کردیا سورہ مبارکہ بکرہ بسم اللہ رب پا رہی بائز کہنا نبکہ نین ملائکہ نین جائدین فلِ ارضِ خلیفہ حالی کا کھا میں بنانے لگوں تمہارے در میں اپنا خلیفہ امارا منتو ہی دسوں پر بیٹا اورا لے ہو جو اللہ نے پہلا خلیفہ بڑھایا سی قرآن سے کہہ پڑھا ہے حضرت آدم رضی اللہ تا نام ہو علیہ السلام علیہ السلام آمین مولوی جنہوں نے توحیطہ پتہ نہیں میں حضرت آدم رضی اللہ نہیں کی بنائی نہیں وہ علیہ السلام ہے میرے دویں احطہ میں جو قرآنی اللہ جنہوں خلیفہ بڑھائینا اور رضی اللہ نہیں ہوتا کہاں بھائی 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 اللہ کی حضرت آدمی ثقبت بھائی 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 شاہد رہے اللہ کی نلو خلیفہ بڑھائے اور رضی اللہ نہیں ہوتا اللہ کی حضرت میک برانڈاغا تو آڈے خلیفہ انہوں کو کیا کیا کال ہوا تا جنہوں فیہا میں اس سے دوہا فیہا ایسے کٹہ وا انہوں نے آخری بڑھا انہوں نے آخری بڑھا بانی مجلد میں مجلد رکیب کو آڈے باستے شاہر یا کھڑا اونا مائلہ شروع قرآن ہاں تو دوسرے کو رینڈ دیو بڑھے گا ہوتھے کی بڑھے گا کی اندہ کیا کا خلیفہ بڑھا آنہا اندہ کو خلیفہ رینڈ دے اندہ رسولہ بادری دینی چاہتے ہیں میں پر کتے دل کرنے میں کیا خالقہ اے جنہ وچ آدم خلیفہ بڑھ دے پیا وہ تو ضرورتی محسوس نہیں میں کر دے تے پانچ ساتھ جیتیں بڑھا گئے تو جنہ وچ آنے کے آدم خلیفہ ہے اور یار اللہ نے کن کہے کے جیتیں بڑھا لینے ساتھ گڑا پاٹیوں میں گانے ساتھ ہو توجہ ہے کہ نہیں وہ نے کہنا سیدھا ساتھ جیتیں بڑھ جانے ساتھ جنہ وچ آنے کے آدم خلیفہ ہے اللہ نے عواضی ہے لیس ناکر میں کہہ جی اللہ نے عواضی میں پانچ ساتھ جیتیں بڑھا ہاں اے انہوں معلومی اللہ نفس سے تمہیں سمجھ رہا آپ یہ میں کوشش کرنا کہ میں سریس کرا اللہ نے عواض نہیں کہ فلیس کرنا اللہ نے عواضی میں پانچ ساتھ جو بڑھا ہاں جو پہ یہ سبنے موٹے چھوکے کہ اسی کٹھے ہو آگے تھے خلیفہ بڑھے گا اسی کٹھے ہو آگے تھے خلیفہ بڑھے گا اسی کٹھے ہو آگے تھے خلیفہ بڑھے گا میں ایک خالقہ زمانے لکی دسا اللہ کی عواضی پوری کائنات کو بتا خلیفہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کی سلیخ ہے اللہ خود کہتا کیا بات ہے بھائی وہ لوگوں کے اجماع کا موطات نہیں ہوتا وہ لوگوں کے اجماع کا موطات نہیں ہوتا یہ دو مدرمہ خلیفہ اللہ بڑھا دے کون بڑھا دے اللہ اورنا تشریح کرنا جیٹھوٹے لے پہے بہتا ہوں جس سے پیڈر ہونا خلیفہ کون بڑھا دے اللہ انہاں کھٹی نا بنا انہاں کو کیا کھا اللہ اللہ نصبی ہو حمد کا بہم قدس کا لکا انہاں کہ ہم تیری تصویر بھی کریں گے تیری عبادت بھی کریں گے اللہ کیا فیر انہاں کہا نا بنا قتل و غارت ہو گئے گے فریشتیاں کہا قتل و غارت ہو جائی نا بنا اے فریشتیاں نے پہلے کوئی خلیفہ بکھی ہے تو ہی تصوح ہم نظر فریشتیاں نے پہلے خلافت میں کیے تیاندھ نے پہ کیا انہاں کتل و غارت ہو جائی نا بنا خلیفہ انہاں میرا عقل تے کام نہیں کرتا لیکن انہاں عقل ضرور کام کرتا ہے آخر معصوم سان کیا بات ہے آخر معصوم سانے فریشتیاں نے سنس بھی چیزی کہ جتے حق دا خلیفہ آیا ملائی رہی رہو پہلے کیا بات ہے بھائی مولدہ خیلتہ برمائے عزیز انہاں کامی قدر انہاں اکھیں میں نا بڑا خارق کے واضی کالا انگیارا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے انہاں اکھیں اللہ فرمائے جو میں جانتا ہوں تیرے علم سامنے ساٹھا ہے لنکی تیرے سامنے تسی چاہے رہا اللہ دی واضی میرے سامنے چاہے وہ ساکھیں جی آ اللہ دی واضی جہنڈا کامی نہیں خلافت میں سلامہ دے لیا آئے ہاں ایسے انتدار کر لاہور خلافت میں سلامہ دے لیا لاہور علیہو فیصلہ نہیں کرو جو تو ان پڑھتے جاہن خلافت میں سلامہ نہیں دے سکتا جاہنہ آپ خلیفہ کے اپے آیا کیا بھارات ہے بھائی اے چاہنہ آپ خلیفہ کیا سے ہو جائے گا تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ پاک پھر کاریو اچھڑ دے نہیں اللہ نے پھر اکٹھے کار دے اللہ کیا آج ہو اکٹھے ہوگے اب پوچھا جو میں پوچھا گے دس ہوگے اونا کو کی آکھیا اے میں کہاں اپنی قرآن جو ثابت کر دیں میری آنڈر کاٹ گال ہو رہی اونا آکھیا ملائکہ اللہ نے فنمائے ساٹھے کارو کچھ نہ پوچھی سانوں کا کھنیوں پتہ سانوں کا کھنیوں پتہ اللہ نے آکھیا آدم اونا کیا جی تیرے کارو پوچھا نسے گا اونا کیا بات ہے بھائی میں نا دسا کیا بات ہے اے خلیفہ کارا اللہ کیا دین گیا ہے اونا کیا دین کرنا انتہ مرود وحاذا محمد انتہ آلہ وحاذا علی انتہ فاتروں ثبابات وحاذی فاطمہ انتہ مرسل وحاذا حسن انتہ قدیم ورسان وحاذا حسین اندادی آواز آئی چوکجہ وفرشتیو انتہ پنجانی پہچانا اونا کیا دین صدقے جا مولا بیٹا مجھدر خیلتہ پرمائے شکوئے دیں سامنے شکوئے دیں سامنے موجی فیصلہ ہو گیا قرآن پاک بھی چون لتیجہ لے کے عقیدہ بڑھائی دیں قرآن چون لتیجہ لے کے عقیدہ بڑھائی دیں اوہ تے قائم رہی دیں اے مسلمان باستے بہت زوری پہلا کی عقیدہ کہ خلیفہ کونو بناتا ہے بولو بھی بولو اللہ دوسری کل خلیفہ دی صفتے لے کہ خلیفہ دس سمنہ نہ ہوتا ہے اچھو نہ رہا نہیں تسلسل تو عقیدہ میرے درمیان خراب ہویا نا بچے سے ہوتا تو بجو فرماؤں گے ایک بڑی بہت اچھو تو ان ضرورت دے گی گفتگو پہلا کیے خلافہ دوچ کہ خلیفہ کونو بناتا ہے اللہ دوسری کہ خلیفہ دس سمنہ نہ ہوتا ہے پچھو نہ نہ خلیفہ تجڑا پچھے ہو خلیفہ یار حضرت آدم نے پچھے ہو خلیفہ دس سمنہ تجڑا مطلب خلیفہ پچھو نہ نہ ہوتا ہے جڑا دس سمنہ نہ نا جڑا خلیفہ پچھو نہ نہ نا پچھو نہ نہ نا فیصلہ یہ ہو گیا کہ جڑا پچھے وہ خلیفہ نہیں جڑا دس سمنہ وہ خلیفہ ہے مولوی آجا فیصلہ کر لیا عمد مصطفیٰ جو اختلاف کر لیا خلافتہ اے قرآن یہ دے اتے ہاتھ لیں خلافتہ تنک جو دس سمنہ نے جڑا پچھے ہو خلیفہ نہیں اے قرآن تو دجے سے تیاثرہ کے دست خوا اسی علی محمد تو پانے علی خلیفہ تو تاریخ تکی سے ضعیف تو ضعیف کتاب چھو ایک باری ثابت کر علی نے کسے کہ مسئلہ پچھے ہو گئے کیا بات ہے خلیفہ بولا تمہیں خیر دے یا میرے بولا دے آپ کی کسے اطافہ کیتا ہو گئے عزیز آنے کرا میں قدر دکھا دنا نہ کار دکھا کیتے ہیں نہیں یہ دا مطلب پہ خلیفہ دوسرا خلیفہ دس سننہوں میں یہ آپ پوچھے ہو خلیفہ بھائی جائلی تیری جگتی تو کائنات کو بار کرا ایک خنافت تا دعا کرنے نہیں تیرے مگر مگر پاپ بیٹھے توہ جو ہے بھی نہیں عزیز آنے کرا میں کہتا تو جی تیسری صفت خلیفہ دی خلیفہ نو فریشتے چکتے خلیفہ نو جنی چکتے کیا فریشتے نہیں چکے حضرت آدموں میں چکے نہیں یہ دا مطلب ہے تیسری صفت تا دکھنے کی خلیفہ ہوتا ہے جنہوں فریشتے چکڑ جنہوں جن چکڑ ایک نہیں چکڑ لانت پوہ با تو ذکریں نہیں کرتا دوسرا تا چکڑے رہے نا چکڑے رہے نا فریشتے بھی چکڑے رہے تو جن بھی چکڑے رہے اردو پڑھ نہیں کسے وہ سمجھ آئے گے میرے دوستو قرآن میرے سامنے ہے جسے فریشتے جھک جائیں وہ خلیفہ ہے جسے جن چکڑ جائیں وہ خلیفہ ہے ان ٹھوست پجابی قرآن تا نا جے جنو جن چکڑ جائیں وہ خلیفہ ہوتا ہے تے جنو جن چپڑ جائیں وہ خلیفہ ہوتا ہے کیا بات ہے ست کے جاؤں ہے بات اور شات ہیں میں ست کے جاؤں جی یہ دا مدھا کہ جنو چپڑے رہے تے رہے پتہ کوئی نہ در بیری ایسا جنہوں تو پڑے آسی دھنہ پڑے آسی نبی پاک جانتوں واپس آئے فرمایا میرے پیارے صحبہ انہوں نے کہنا بیک یار سننندا نبی برمایا کہ ایسنا جنگل چکھو ہے جیتا پانی شہر تو مٹھے نہ پینا چانا وہ میرے نبی دے رشتے دار بھائی کو بندہ پر چیلے سننک بھی ہو سکتا کانتا ہوں کرنی جی یہ ہونڈا نہیں میرے نبی دے رشتے دار انہوں نے کہا یار سننو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ ہے کچھ بھی نہیں کچھ ہے میرے نبی دے آواز اینہ علی بن عبیتال اوہ 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 یار اس جنگل دے میں کھوئی تا پانی پتھا ہے میں پینا چاہنا یہ ٹھیک ہے یار رسول اللہ ہم نے حضرت علی نہیں آکھا کوئی رحظہ دوں کوئی تلوار دوں کوئی پر چھینیوں گونا کہ میں جانا حضور فرمایا یاری میری پاس میں جی حکم فرما انہا کہ میرے ریستہ دار نال لے جو انہا را بے کے آئے دو جو ہے اکھے نہیں اگر لگو بھائی اکھے لگو اگے لگے جنابت کے لارے مورا لے اگر اصحابہ آکے نبی نو تسلے رکھ کیسی سارے کھو جانے دوارے کھرو گیا سا یار رسول اللہ اس نے بڑے پریشان آیا نبی آکھے کیوں انہا کہ علی جنہیں بڑا چھوڑ دے میں بہنہ جنہ کی اندر علی علیہ السلام نے بڑا ہے تو جان گئے انہاں فرمایا یار سونا ہم کھوئے کے ارد کھڑے ہو گئے تھے سارے دیکھ رہے تھے علی کھوئے میں ایسے اتر رہے تھے جیسے سیڑھیوں سے اترا جاتا ہے لیکن کھوئے کی سیڑھیا نہیں تھی اے ہائے کھوئے کی سیڑھیاں نہیں تھی پتہ نہیں علی اتر رہے تھے پتہ نہیں علی کس سے افتگو کر رہے تھے پہلے علی افتگو کرتے رہے پھر دلوار دکھا لی لڑنا شروع کر دیا ہمیں تو یا ہاتھ نظر آتا تھا یا ذروفکار نظر آتی تھی یا ہاتھ نظر آتا تھا یا دلوار نظر آتی تھی ان میں نظر آتی تھی میں بڑے مقصد کی پورا اترا اے جنہیں پار کھڑتے تھے اے جنہیں نظر آئے نہیں کوئی نہیں حضرت دلی کو جنہیں نظر آئے تو نہ پھارے لینا معلومی قرآن دن آئے جنور دے آیا نظر نانا ہوئے وہ خلیفہ نہیں ہے سب کہا بھری یہ آتا تھے پر صورت کی قیامت جنور دے آیا نظر نانا ہوئے وہ خلیفہ عزیزہ نے کہا کیا قدر خلافت ہے کیا حضرت دلی عزت عمر نے دور پیچے ایک بچے نے دعویٰ کر لیا کہ میری یمہ وہ آکھے میں کواری آئے اب جو ہیں جڑے حضرت دلی بچے نے دعویٰ کر لیا کہ میری یمہ جی نے وہ بی بی آکھے میں کواری آئے میں خلیفہ درسل لگا کیسے آنا چاہیے وہ بندی آگے جناب کیس آگیا اگر تو وردی دالے وہ ایک پاس بی پی چاہلی کواری آئے کہ آگے بچہ کرنا ان آکھے جی ہاں جی اس بچے آکھے یہ میری یمہ جی نے آخے دا فیر آخے دا فیر دوسری منواؤ کہ اگر مکردہ نے میری یمہ جی وہ نا آکھے ہاں بی بی اس آکھے کی پتہ کونے میں نے جھان دی نہیں اچھا نہیں گوانے تو ملد مولی صاحبی نال لے جھانی گوانے تو ملد مولی صاحبی ملد مولی صاحبی میرے نال لے وہ حضرت نے آکھے بچے تیرے کوئی گوان کوئی نہیں تیرا میں کی فیصلہ کیا وہ درچانی گوانے وہ بیر کے آنے سکارے سارے چھوٹھے رہے وہ جو میں سانوں کو سا چڑھ دیں انہوں نے بچاڑ جائے بیر کے آنے لے اے سارے چھوٹھے رہے تو تو کرنا سچے تو کرنا سچے سارے چھوٹھے رہے انہاں کیا کرو کرنا کیجے انہاں کیا جانی بندے بی پی نہ لائن نہ انہاں تی تفشیش کرو جومنٹ تو رہے کہ ہونتا کہ نہ سچ کینے بولے انہاں چھوٹھے رہے انہاں کیا بچے آنے دیر کے اندر رہے جے لے جے لے اس آنے کے سکار گرمی بیکھو کہ نہیں ہے میرنال کی پکر دے انہاں کیا ڈائم کی نہ لگ رہے انہاں کیا چالی یہ بندے تفشیش ہو رہی ہے جمبر تو رہے کہ انہاں سچ کی نہ بولے چھوٹ کی نہ بولے انہاں کیا انہاں کیا انہاں کیا گرمی بے خود میں اندر کر چھڑے چنگازی میں آنے میری کوئی نہیں اماں کیا آپ آردھے چنگازی میں آخر میری کوئی نہیں ہوا خیرکونا فرسلا سواء چھڑے وہ دربار فوجی لے اس بچے باق پر نکل دے صاحب جتو فرقیس ہے انہاں کو سبابہ لگ جائیں میں کھلوتا تھا میں سبابہ لگ گئے انہاں بچے یاں میں کھلوتا تھا بڑا سبابہ میں لگائے عزیز بچے کو لیا کہ فوجی بار پر لکھا دوسران دوروں کو شخصیت نظر آئی ہے ایویٹ کہتا ہے یا لی حضرت علی فرمایا کی ہوگی میں تیرے پاس نہیں آئے میں تیرے پاس یہ کی ہوگی مولا نے فرمایا ایک اندر لے چلو دمیعونہ محقیتہ پڑھنا زیچ ہے خلافت کیا بات ہے میں سلام پیش کرنا میں خلافت پڑھنا کہا ہے لو جی وہ بچے کو لیا کہا پاپس آئے تو انہوں پتہ ہے پھر پڑھے ہیں پڑھے ہیں پڑھے ہیں کہ ہوروی بندے آئے ہیں ہوروی بافت آئے ہیں ہوروی کیس ہوتے ہیں وہ حضرت پر کیس لیٹھان دے سارے ہیں انہوں نے دعانے پر بچے آئے ہیں بیٹھ کر دے ہیں وہاں تجھے کیا آنکھوں لے کے آیا انہوں نے کہا کہا جی علی آنڈر ٹھیک ہے اگر علی لے کر آئے ہیں تو ٹھیک لے کر آئے ہیں بیٹھ جاؤ میں آپ کا بڑھنا خلیفت اللہ کسے کہتے ہیں میرے سمڑے کھنے قرآنیں حسن نے پیودی جنتی اندر آئی تکت توٹ کے اندرے یائنی حق کا فیصنہ کڑھ کیا بات بھائی یائنی حق کا فیصنہ کڑھ عزیز آنڈر اکرامی قدر مولا بیگر ممبر دے خلیفت اللہ بیٹھ کے اپنے مل سمتے دنیا نے خلیفہ اٹھ گیا اللہ نے پڑھا گیا خلیفہ بیٹھ کے مولا کہ ہاں بھائی وہ ساکے یائنی میری یمین آگے تو پھین آگے تو دوسری بنواہو انہاں کہ ہاں بیپی کرتا ہے وہ ساکے پتہ نہیں کون ہوں نے اترا میرے پیچھے بیگ میں کواری یہاں چالی گواہ نے مولید مولی صاحب نے جملہ سننا جد واقعہ نے چالی گواہ نے مولید صاحب بھی نال لے انہی فرمایا اپنی گر کر چھوٹو سے میں بات ہی نہیں کرتا کہ ہاں جگھا سرگے جناب آدھو شادہ ہیں اپنی بات کرو چھوٹو سے میں بات نہیں کرتا انہاں کہ میں چھوٹھنا جانی نہیں کرتا اپنی گھر کر بیٹھ کو گوہ دی آج نبی ٹھیک امام فرمایا پیٹھا تیرے کول کوئی گواہ گواہ ہے اسہاں کہا یائنی کوئی گواہ سی تو موکر کے مولا کہا کھڑا گواہ ہے جنہاں ترہ موکر گیا اسہاں کہا میری اممہ میری اممہ ہی نہیں ماندی مازا پتا رہا تو بچو ہائے گا نہیں انہاں کہا کوئی گیا امام فرمایا کیا تُو میری بلایتا قائل ہے اسہاں کہا یائنی جیدہ تیرے جیہاں بلی ہو تو موچائی نہ کی میرے بلی ہو تسی فیصلہ کرو میں منظور ہے میں حاضر آم امام فرمایا پی بی تیرا والد زندہ ہے اسہاں کہا نہیں جی دنیوت چلا گیا فرمایا باپ بلی ہو دا تیرا بلی کوئی نہیں پراہ ہے نہیں اس ABS کے اممہ ہی开始 کیا پراہ سائرد تو ہو جوجو پراہ سائرد تو ہو امامہ کے بی پی تیرا بلی کوئی نہیں تیرا اپیو کوئی نہیں کیا آج تی دن ماشتے میری بلائیتہ اقرار کردی کیا باز ہے ہم میرے رہا کہاں کر آج تی دن ماشتے میری بلائیتہ اقرار کردی میں کہیں کہیں یہ جائیلی جیت Серدھ تیری جیسا بلی ہو جائے انہوں نے پراہد بھی لوڈ دیں انہوں نے پیوز بھی لوڈ دیں جنہوں نے عقیدہ پڑھ رہا ہے خلافتہ آن یہ جائلی چیزہ تیرے جیسا بنی ہو جائیں اینک کا زینہ انہوں کوئی اور چیز چاہی دی نہیں جنہوں نے بنائے پہ اقرار کیتا حسن نے پیوزہ چیرے انہوں نے چلا رہا بیئر کے انہوں نے اوڑنا سے کاؤنی آئے آئے حرکہ جہاں بھائزہ نے بتاکا اوڑنا سے کاؤنی عزیز آل اقرار بھی قدر آج نبی آج نبی مولا جلال میں چیز آفا ہے امام فرمایا ٹھیک ہے اے آج نبی کوئی قلعہ دے فرمایا میں ترا بنی ہے ترا فیصلہ کرے اسا کہا مولا کرو فیصلہ میں قبولے فرمایا بچے تیرے فیصلہ کرے اسا کہا مولا قبولے امام آکھا کمبت جی مولا پانچ سو ریال ہے اس بچے دی چوہلی میں نہ دوں آدھا نکا پڑھا میں نہ دوں آدھا نکا پڑھا لفظے نکا ولی نے پوچھونے کے لئے پہلا مجھ نے کہا دیئے یائنی مجھے جہنم سے بچا لیں کیا بات ہے یائنی مجھے جہنم سے بچا لیں کبھی ماں اور بیٹے کا بھی نکا ہوا ہے یائنی یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے انہوں نے کیوں انکار کیا تھا کہ یہ تیرا بیٹا نے ان بھائیوں کے کہنے پھر انہوں نے کہا تھا کہ تیرے شوہر کی جنات بٹنے سے بچ جائے گی اگر تُو انکار کر دے کہ یہ تیرا بیٹا ہے یائنی یہ میرا بیٹا ہے یائنی مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں یائنی مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں اور نہ ہو رہا لے ہو قرآن میرے سامنے جہنم بھی آگ تو بچے یوئے جنہ علی دیا کنب آدھے مولاد نے جنہ خیرت آ کرنا ہے جس ولیدہ آج ذکر کرنا چاہتا جس ولیدہ آج ذکر کرنا چاہتا مدینے دے تاجر خورسان ہوندے سامنے خورسان ہوندے سامنے دریاء دا پانی اٹھاٹ دیاڑے بلاند رہن دا سی انہوں دریاء پار کرنے بڑی مصیبت خانی پہ دے اٹھاٹ دس دیاڑے دا سی پانی تھلے ہوندہ سی تفیرو سمال ہے کہ خورسان ہوندے سامنے ایتروں جان نگمی اٹھ دس دیاڑے تباہ ہو جاندے سامنے انہوں نے کسے بندے آکھ ہے کہ نبی یا امام دی داڑی دا باب ہو گئے وہ پانی الوہایی دا پانی راہ دید ہے پانی الوہایی دا پانی راہ دید ہے انہوں نے کہا نبی دا زائران موجود نہیں کہ ہنگی کیتا جائے انہوں نے کہا خورسان جنہ مولا رضا موجود ہے کیا باہتر آئیدے نا بتاکار خورسان جنہ میرے اٹھوے مولا موجود ہے ان چلے گے تاجر دروازے ہوتے تکر باپ کیتا اندروں معروف کرخی بار آئے جانے دو معروف کرخی نو کیا باہتر ہیں ان جو دے صحابی عددر ہیں باہر آئے نا معروفہ دا ہاں وئے انہوں نے کہا سلام آنے کو انہوں نے کہا سلام کردھا ہے ترالیک نکھا جا کام ہے معروفہ کہا کی کام جا انہوں نے کہا جی میں سانوں کسی آکھا ہوئے نبی یا امام داڑی دا باہتر پینا وہ پانی نوہایی دا پانی راہ دے چھڑتا ہے اہی تاجر آ ساڑھے پندرہ بی داڑے پوٹ جاندے ہیں دریا دے پانی راہ دے پانی راہ دوں تب میرے پانی کرو مولا رضا دی داڑی داوال چاہید ہے ساڑھی ملاقات کرا معروف نے آکھ ہے کہ میں اندر بھی مولا اگر ایبادہ چاہی مسلوک نہ ہوئے تو دوڑی میں ملاقات کرنا معروف اندر گیا کسی چیز بھی چونے باہر راہ کے لے پیٹ کے نہ دے دیتا انہوں نے کہا ہے لو لے جاؤ مولا رضا دے پانی راہ دے دیتا انہوں نے دینے چلے گئے واپس ہے پھر مولا رضا دیتا اوہ جناب خورسان آگے دوسری جب انہوں نے خورسان آئینا انہوں مولا دا شکریہ ڈا کرنا ہے تخت تب بیٹھے ایسی بطول دا اچھ ماں بیٹھے کیا بات بھائی صدقے جا اس دوچھے دے خداپت ہو نہیں سکتی مولا رضا تخت تا سجیسا سجیسا چاند سجیسی تاریاں بیچ اینج کر کے میرے مولا پیٹھے سار اندر بڑے نے بڑے اثار آتے ہیں مولا اکتے سلام ہیں امامہ کے علیکم و سلام فرمائے مولا دوسرا دوڑا شکریہ ڈا کرنا ہے اے نہیں کہ محصول سے علم جنہی ہوتا ساٹھے دوڑے تک گل پوچھا ہوتا ہے امامہ کے کس بات کا شکریہ انہوں نے کہا مولا دوڑی داڑی تا بادب ہے ساٹھا تک کامی اثار ہو گیا جاندی واری میں پانی لگا جتا ہے امامہ کے میری داڑی کا باد تم نے کہاں سے لیا تم نے کہاں سے لیا امامہ کے اچھا معروف زبانے والوں کو بتا تیری داڑی میں کیا حصوصیت ہے کہ اس کا باد پانی کو دکھائیں پانی نستہ چھوڑ دیتا ہے قرآن بھی عظمت دی قسم معروفہ کے مولا ہو اور کوئی خصوصیت نہیں میں ہر نماز تو بات اس دانینار میری جتی صاحب کا ہے کیا باب ہے بھائی صدقہ جاند مولا دنے طرح خیلتا ہے کیسا ہوتا ہے خلیفہ ایسا ہوتا ہے خلیفہ ایسا خلیفہ مامور رشید نے اپنی سیاسی چال دیتا ہے یہ انشاءاللہ بشرت زندگی یکم محرم تو دس محرم تک صبح ٹھیک اٹھ تو نو بجے میں اس وقت پر پاک تو بشرت زندگی ضرور خطاب کرنا جائے مولا پائیتن پاک کے نظر عزت کی طرح چیزا فعف رہا ہوں کیا اثر ہوتا ہے خلیفہ مامور تھا ایک کون پتا ہے باد شمال وزیر بڑے بڑے آترے ہو گئے بڑے بڑے آترے ہو گئے فضل بن صاحب ادھا وزیر سے ادھ مامور نے سیاسی چال کھیڑی مولا رضا علیہ السلام اپنی بیٹی بھی تیتیز ہو مامور دی بیٹی اپنی رضا علیہ السلام نہیں سوچا ہے کہ تُسی ساری چھو پکاریوں جو میں رشتہ مہنک رہے ہیں اور یار تُسی پریشان ہو جانتے ہیں ایسی بات نہیں مولا حضور نے مطلع کے وقت نومی شادیہ کیتے ہیں دیجارہ میں کیتے ہیں بیوانہ بھی کیتے ہیں کوارینا بھی کیتے ہیں لوکی آ کے دیندے ساڑے نہ ہو کہ کس وجہ تو دیندے ساڑ کہ اینا سیدہ اللہ تقویہ بھی آ جانے آ کسے مجھے کاردی بی بی جائے گی وہ فرمائشہ پوریاں کریں کر آنکھیں گی تکیویں پوریاں کریں گے میرے سامنے قرآنیں امہ حبیبان کو دے پیو پوچھے آسی تُنہیں محمد میں کوئی نقص دیکھا وہ ساکھیں جب ہائی بھی دیکھوں کہاں سے کیا بات ہے وہ جب ہائی بھی دیکھوں کہاں سے عزیز آنے کے لامے یہ قدر اے آپ آگے دیں دے ساڑ کہ تقویہ لنا خراب ہوئے لیکن وہ بیٹی انہیں دن دن سی سیاسی چاندت ہے وہ بیویس کی مولا رضا دی لیکن جنہیں مولا محمد تکی نے ایویل بھی گفتگو ہے وہ حبشا بی جو بی بی سی جنہیں بیچوں پیدا ہوئے وہ انہیں بیٹی جو پیدا نہیں ہوئے مامون انہوں سورہ بھی لگنا سکتا کبھا جو ہے مولنے کے مولنے آئی یار سورہ کنوں نہیں پیارے ہوتے ہیں کہاں جو ہے ملنے انہوں نے سورہ بھی انہوں نے سیاسی چاندت ہے انہوں نے ایک وزیر سی انہوں نے کہاں جنہیں امام رضا علیہ السلام دی پیدا ہوگئی ہے نا فضل بن سہد رہا کہاں میں مامون ہیں تیری ایک امت کو علی ہو اہد حاشمی فیر لائے گیا پورا خرسان رضا علیہ السلام کرنے خرسان پتہ نہیں کتھو کتھو اسفحان تکتو کتھو دنیا ہوتی تیرے ہوتا کوئی نہیں او دن ساری دنیا سلام کرنے انہوں نے کتھو سکرا کی انہوں نے ایسا کام کرو کہ جنہیں قضاء علیہ السلام شہید بھی ہو جڑ تیرے ساٹھے دے الزام بنا الزام بنا بے دے شہید بھی ہو جڑ او فضل بن سہد دے بڑا حرامی وزیر سی اس را دیتیو سا کہیں گے رو بھئی شیر رکھو آٹھے دے پکھے کنے دے آٹھے میں فضائل پر پڑھنے نزینا بدا رکھو آٹھے دے پکھے رکھو دے امام دکھرو داوت دے آکھو مولا سے شہر لینے کرا شہر لبی ہے دے پکھے شہر مولا سے چھٹا دے تو کھا جانگے تے ساٹھے زامی نہیں آوے گا ٹھیک ہے تو جو ہے دے پاسے اے جان دے نیسا اللہ دے بیٹیوں پدھول نا بیٹا ہے کیا بہتے مولا تو خیرت آخر بھائے اچھا میں سلامت مول چھڑا اب بو تے اللہ بچے اللہ بچے نکتے تا فرق جی اب بو تے الوج کیے آیاد نہیں خوت سی اللہ بیوہ بونکی پڑیا نکتہ لا چھڑکی پڑیا جلو علید علی نے بتا ہو اب بو نہیں ہوگا جا بھائت ہے بھائے سرخیار سے سینل پتار کار عزیز علی کرمی کرتے ہیں اےنا دعوت دیں دیں مولا آگیا بیٹھ کے دربار دے سینڈرچ کرسی رکھی بیگ ہے مولا آپ سارے نکتا اللہ بھائے علی ہے کہ لکتا ہے علی ہے کہ لکتا ہے تو اسی سے معصول ہونا تفرسانوں کدرے شیر ہیں ابامہ کہا ٹھیک ہے پکھے شیر میرے اٹھوے ہادی دی طرف دوڑے جنگرے دوڑے اکھا پڑھ کے بدون دے پتر نے شیرانے پاس ہو بیٹھیا شیر آ کے رضاں موردیں قدم چملنا پہ ہیں رضاں موردیں قدم چملنا پہ ہیں اپنی سیاسی چال دے تہل جدو اینا دی چال ختم ہو گئی تنسیہ نیجی مجھ پامونت ہے اے موسیٰ قاظم کے بیٹے مجھے بتاؤ ان میں سے کس کی نصر اچھی ہے رضاں نے چہے پہ جلا رہایا وہاں کیا نے چھپ کر کھنزیر دیا پترہ جدی نصر جنگی ہوگئے اس ہاں نے پہرا جایا ہے کیا بات ہے مولاد نے مجھے خیال نہ فرمائے جو ہمارے قدموں میں آجلے اسی کی نصر اچھی ہے اللہ 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 بس ندادارو عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی قدی نہ روگو میں دعا مگنا کہ اس امام دا صدقہ قرآن کھور لگ برکت واسطے میرے مالک نہ نمازہ دے ہوتے نہ روزیاں ہوتے نہ حج دے نہ کسے چیز دے کسے عمل دے تصیب فخر دی کر دیں فخر این کی کر دیں کہ تے جڑے بڑائے ہوئی انہ دے خمچ رونیاں اور حسین و واحد کریمیں لوگ کی جنازیاں ان تو روندے لیں حسین و کریمیں جڑا جنازیاں تو تقسیب کر دیں میرے پروردی گارہ قرآن سم نے کھول کے تیری بارگاہ دعا کرنا جس مومن دا رزق کٹے امام ازاد صدقہ دا رزق جدا فا فرما بس ازاد رانے مظلوے کربلا سیاسی چال دیتا ہے کہ میرے امام کو زیر دیتی گئی جدا ایک کترہ سمندر سے سٹے آ جانتا سمندر دے جانگار اس دنیا تو تھیلے جانتا ہے ازاد رانے مظلو میں کربلا امام رضا علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے نا ملن واس نے ایک پینٹری سی مدینے ہوں کتینا روے تیہاں دکا جو یہ گریبانا غم میں فضائم سنے ہیں تو ساں مرضی نال مصائب نے جانے کی لفظ میں بیان کر کے جا رہا ہوں ازاد دارو اس مصدور دے مطلعے کے رسول اللہ دی حدیث ہے کہ کم میں میرا ایک ٹکڑا رکھا جائے گا جس نے اس کی زیارت کر لی جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھوان دروازہ اس کے لیے ہے جس نے محصومہ کی زیارت کر لی اس بی پی ٹی اتنی فضیرت ہے حضرت محصومہ فاطمہ کریمہ اہل بیت اے بی ٹی بیر دے جل بچنا توری یہ مدینے تو لیکن بیر ملیا نہیں سے کتینا روے کتینا روے جناب فاطمہ محصومہ جو پہنچے نا ساواد یا پاڑیاں مجھ کم مجھ پہنچے نا اوہ تھے آگے بی بی دی سوہاری دنیا تو چلی گئے سوہاری فوت ہو گئے مر گئے ایک تاجر پہ غزرتا سی تے اپنے اپنا گرنہ کردہ پہ جاندہ سی جلدی جاواں کار میں پہنچ جاواں تے کتے میں نوکار جاندیا دیر تو ہو جائے اے اپنے گرنہ پہ کردہ جاندہ سی تے بی بی پاک دی آواز ہے یہ غزہ میں پردیس جو بھی آگئی ہاں پتہ نہیں توں میں نے چون دے ہمیرے نا یا کوئی نا ادا درانے مظلو میں کر بلا اس تاجر میں جونے سنے رہے نا چپ کر کے کھڑو کے نا بے تو اس پاس آنڈہ تسی کون ہو جنے غزہ نا ذکر پہ کردے ہو ادا درانے مظلو میں کر بلا بی بی دی کریز بار آئیئے موسیٰ کیا بندہ ہے خدا تو موسیٰ کو نے چلا جا تے نو نہیں پتا موسیٰ قادم دی پہ دیئے اٹھرے ایمان دی ہم شید ہے تے بیر نو ملن واستی آئیئے سفر خیر توبی ایک کارت دس خورسان تھوکنہ دور ہے بے کہ آنڈہ بی بی اٹھ سو میل دور ہے جنگلے کنیز نے جا کے حضرت مصومت نسے علم کہ اٹھ سو میل خورسان دور ہے بیٹی آنڈی اے رضا حوان و حکم بے میرے کہنام پیرے دھد بھجاوے نو بڑی اوکھری کو مطاقایاں ازا دلانے مضروم ہے کربلا جنگلے جنگلے پتہ نہ کرنا تاجے تو کہ محمد دی بیٹی آگئی وہ ساکھا توڑی سواری مر گئی ہے اللہ ہوتا پناہ کرے وہ ساکھا میں کون میں جانا تو توڑی سواری تا پندو پاس کرنا ازا دارو اے تاجر بزار چاہیا ہے موسیٰ مومن سی جنگلے زائر بیٹھو میری قادی تصدیق کرو گے جنگلے دعا کرنا مولا رضا علیہ السلام دی کبر دی زیادہ نصیب ہوئے ازا دلانے مضروم ہے کربلا موسیٰ مومن دے کول یہ تاجر گیا ہے تکل باگ کی تا وینا کیے پورے کم دیا لوکانے کالے لباسا سنامج خاکا ساں بزار سارے بانساں تہار نفسی ہائے رضا ہائے رضا ہائے رضا ازا دارو اے تاجروں تھے پوچھیں نا موچ کے بیٹھ کیا دے موسیٰ لکھ دلانہ کھڑکا ہے موسیٰ بارہ کیا دے بندہ خدا خیر دیا مدی اس وقت میں دنوں دس سن آیا جو نا دے پیڑ پانیاں میں جا گئی ہے قدینا روے قدینا روے تے پرانوں بھی لڑھائی ہے موسیٰ نے کون دے چوک پچھ کھڑیوں کے اعلان کیتا لوگو نوے کپڑے پاؤ دکانہ کھولو کھچ موانا باؤ اجڑی جو سبر کر گیا موسیٰ نے پورے باظانو کھڑا دیتا نوے نباز سے پہ دن کی تے کار کے نا ستر مستورات دی ڈیوٹی لائی موسیٰ ستر بھی بیاں دی بڑی بیٹی رو حکم دیتا کہ میرا پتر جا کے مولا دی پہنو نا انسطرہ لے کے انہیں تے ایک کام کرنے آلیا ناسی دی بیٹی دا آلیا بیٹا جی بابا جتھو مصومہ قدم چکے نا اوہ تے پھول سکنے دے اے کسی جھاں روئے جتو فاطمہ مصومہ قدم اٹھائیں تُسا پھول سکنے دے میں آنا با مولا تیری بین رول کیا آئی ہے تکو مالیا نیمی عزت کماندی ہے آیا کربلا جو غریب جبی بین بازارہ جاندی سی میں شاہ بھی کہتے نا ہاں میرے نینے دنہ محبت میرے بابے دنہ علی ہے آدادرانے مظلومِ کربلا ستہ مستورو اس مکانتا پہنچی مستورو مجھ بیٹھ کے نا موسا تھی بیٹی بیٹھ کے نا تو اٹھے بیچوں مصومہ کہوں نے بی بی تھی حالت کیسی پھٹے کپڑے تا میں کدھی پیانا کرا پہلا دیا تھنیا پھٹی ہے سر سارے بیچوں خور جاری تھی ازا تر ہوئی یہ حالت سی امام رضا علی اسلام کی امشیغہ تا حالت بیٹھ کے نا فرما دے اوہ حضرت مصومہ ہے پٹر لاکھ بیٹھ کے لی قدی میں تینوئے سہال جنابے تھی قدی میں تینوئے سہال جنابے تھی نباہ نے باست کو آیا جت سو بی بی قدم اٹھا دے سانڈا اوہ تے پھولنا دی پارش ہوتی سی کون تاک آئے حضرت مصومہ موسا مومن دا کارحالیں موجود ہیں لوگ کی زیارت آستے جاندے ہیں بی بی پاک اوہ تے تشریف فرما ہوئے آگے بیٹھ کے اس وہاں دی ایک بی پی سی جڑی کہ غریب سی جڑی مولا رضا علیہ السلام دی شہادت تا سن کے نا تے خورسان نہیں جا سکی اوہ تھی چار سال دی بیٹھی سی آخری جملے نے انہوں تو تک ہوتا آ جگا ہے چار سال دی بیٹھی سی ہوتی اوہ نے اپنی دینوں نام لایا آج یہ خورسانت میں جا نہیں سکتی موسا مومن ہے انہوں کو جا کے مولا دی تازیت کرنی یہاں ادا درو چار سال دی دینوں لائے جو تو کم پہنچی ہے نا تے لوکاں دے نوے لباس پہ کھاسو کھلیاں دکاناں پہ کھاسو اے دی دی جڑی نا کرنا کر دی کر دی کارت دا خلوئی ہے موسا دے کارت دا خلوئی ہے ای دی چھوٹی بچی تے اے آپ وہ چھوٹی بچیاں دی اماں تو تے آجی سے کم مومن ہے تو تے آجی سے کم مومن ہے اوہ مرے رضا تے دنیا آئیشہ کرے دنیا نوے کپڑے پائے چندو حضرت مصومہ نے کرنا ہوتے آواز آئی نا رضا مولا دی شہادت دی بی بی ہی چاہیے جو میں چھکرے پاسے پانیوں دیئے پیکنا دیئے بیٹی تو گیڑے رضا بھی گالپی کر دیئے پیکنا دیئے بی بی تیرے رضا جا دے فضا نہیں جیڑا ساٹھا اور ساٹھا اٹھوائے بابے بی بی تیرے والی آئے آئے رضا آئے رضا آئے رضا اراد مصومہ دنیا جا چلے گئے جنازہ تیار ہوئے ساڑا بھی کر چلے بندے رشتہ داران بلاندے ہیں جنازہ تیار ہوئے تو بندے رشتہ دار بھی آزد رہے اعلان بھی ہو جا دا ہے میں اعلان کر دینا اس شاہد تکیہ پانیز علاقے میں چلے متنکو مسلمان محمد پتر جنازہ نہ رہا جائیں متنکو مسلمان پتر جنازہ نہ رہا جائیں لوکہ نے جنازہ تیار کیتے ہیں مولا اس سبھی جنادہ جان کیتا ہے لیکن ایک میر پانی کرنے ہاں اسی گناہ کارا اسی گناہ دا اطراف کرنے ہاں ایک ماری میر پانی کر کے اس تبوت میں چاہ جا ساینا تو ہوا کبھول ہو جا تو بابر ہوای جے میں انوارت بلانا ازادارو سب تو پہلے میں بے زدادے نہ ہوں مولی روزیں مصابانو محمد اپنے پتر کا جنادہ تیار ہے آئے آپ دونوں راضی کرلو مدینے میں بادشاہ آجا نجم نہ شہر شاہ آجا شاہ ملکہ آجا آئے لوگوں محمد بیتے نہ جنا جا آئے لوگوں محمد بیتے نہ جنا جا آئے رضا آئے رضا آئے لوگوں محمد آئے رضا